In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful word کے سے پہلے لگائیں گے تو اس کی میننگ ہو جائے گی bad یا wrong یعنی غلط اگر کوئی positive meaning ہوتی ہے root word کی یہاں پہ تو یہ miss لگانے سے اس کی negative meaning ہو جاتی ہے جیسے behave یعنی سلوک کرنا تو misbehave غلط سلوک کرنا conduct بھی سلوک رویہ رکھنا ہے تو misconduct یعنی غلط رویہ رکھنا بد سلوکی کرنا lead یعنی رہنمائی کرنا تو mislead گمراہ کرنا ٹھیک ہے اسی طرح سے manage یعنی انتظام سنبھالنا ہے منظم کرنا ہے mismanage یعنی انتظام خراب کر دینا ہے بگاڑ دینا ہے اسی طرح سے place یعنی کوئی رکھنا چیز کوئی چیز رکھنا place something well like this miss place کر دینا اسے غلط جگہ رکھ دینا اسی طرح سے spell صحیح spelling کرنا ہے تو miss spell یعنی غلط spelling کرنا اور appropriate misappropriate یعنی appropriate مناسب ہوتا ہے لیکن miss appropriate کا مطلب ہوتا ہے گھڑ بڑ کر دینا لیکن یہاں پہ ایک typical usage appropriate اور misappropriate کی similar meaning بھی ہو جاتی ہے آپ usage میں جب detail میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ meaning بھی ملے گی یہ typical اس کا استعمال ہے اس کے بعد use یعنی استعمال کرنا تو miss use غلط استعمال کرنا call یعنی بلانا لیکن miss call means غلط نام سے بلانا اگر suppose you call somebody by a wrong name so that is you miss call somebody اس کے بعد missed call ہے missed call کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو call attend نہیں ہوتی the call that goes unattended that is called missed call you might have seen in your mobile phone when somebody doesn't attend your call then there is missed call there is written missed call that missed call was not attended okay so mistake کا مطلب ہوتا ہے غلطی take wrongly ٹھیک ہے تو اس طرح سے take اور mistake غلطی کرنا understand سمجھنا misunderstand غلط سمجھنا conceive یعنی سمجھنا ہے کسی چیز کا آئیڈیا لینا ہے miss conceive کا مطلب ہوتا ہے غلط آئیڈیا لینا اس کو غلط سمجھنا ہے fortune یعنی خوشنصیبی ہے تو miss fortune کیا ہے بدنصیبی deed یعنی عمل ہوتا ہے لیکن miss deed غلط عمل ہوتا ہے wrong deed ہوتا ہے اسی طرح سے trust یعنی یقین لیکن miss trust یعنی جہاں پہ یقین نہ ہو disbelief ہو تو وہ miss trust ہو جاتا ہے اس کو detail میں ہم پڑھیں گے یہ الفاظ آپ کے اس طرح سے بہت سارے الفاظ بڑھیں گے کیونکہ آپ miss prefix کے ساتھ جو بھی الفاظ جن کے ساتھ آپ familiar ہو تو ان کی list بنائیں اور ان کی meanings سمجھنے کی کوشش کریں try to understand the meanings number one misbehave misbehave کا مطلب ہے behave badly غلط سلوک کرنا ill treat غلط سلوک کرنا disrespect بد سلوکی کرنا غلط سلوک کرنا بے عدبی کرنا intonym کیا ہے respect یعنی عدب کرنا اعترام کرنا behave well صحیح سلوک کرنا اور treat well اس کا مطلب ہے صحیح سلوک کرنا اس کے بعد ہے misconduct misconduct اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط سلوک کرنا جیسے malfeasance ہے اس کا malfeasance کا مطلب بھی بد سلوکی کرنا misconduct کرنا ہے اگر کوئی public official ہے وہ جو لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے تو there is called malfeasance misbehave غلط سلوک wrong doing یعنی غلط کام تو اگر کوئی officer غلط کام ایسے کام کرتا ہے جو صحیح نہیں ہے یعنی غلط ہے اس کے جاب کے حساب سے تو وہ اس کا function جو ہے وہ illegal ہے تو اس کو malfeasance کہا جاتا ہے antonyms کیا ہوں گے respect یعنی احترام کرنا عدب کرنا esteem احترام کرنا ہے regard ہونا بھی احترام کرنا ہے appreciation کا مطلب ہوتا ہے کسی کو appreciate کرنا means اس کو regard دینا اس کو احترام دینا اس کو قبول کرنا اس کو سرانا تو یہ بھی acceptance ہے اچھا اس کے بعد mislead کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا lead یہ نہیں رہنمائی کرنا لیکن mislead کا مطلب ہے گمراہ کرنا deceive somebody دھوکہ دینا کسی کو bamboozle کرنا اس کے مطلب ہے دھوکہ دینا hoodwink دھوکہ دینا bigguile بھی دھوکہ دینا ہے misguide کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے گمراہ کرنا دھوکہ دینا means کیا ہوں گے guide رہنمائی کرنا lead یہ نہیں رہنمائی کرنا mentor mentor کا مطلب ہوتا ہے mentor کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے رہنمائی کرنا جیسے teachers are your mentors اوکے تو coach coach کرنا اس کا مطلب ہے coach کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی کو سکھانا guide کرنا اور council کا مطلب بھی مشورہ دینا یعنی کسی کو اس طرح سے رہنمائی کرنا ہے manage ہوتا ہے انتظام سنبھالنا لیکن mismanage گڑ بڑ کر دینا ہے مطلب انتظام کو خراب کر دینا ہے manage badly انتظام بگاڑ دینا create disorder disorder پیدا کر دینا بے ترتیبی پیدا کر دینا انٹرنیمز ہوں گے manage well صحیح انتظام چلانا منظم کرنا handle اس کا مطلب ہے کہ اس کو چلانا صحیح طریقے سے handle لیکن ہم مزید اس کو ہم کہیں handle something properly ٹھیک سے handle کرنا اس کا مطلب ہے handle something means to suppose control something manipulate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے چلانا so manipulation somebody knows how to manipulate a problem means he knows how to solve it how to manipulate a situation اس کا مطلب ہے کہ کس طرح سے اس کو control کیا جائے create order یعنی اس میں ترتیب پیدا کرنا order سے کام کرنا صحیح طریقے سے کرنا اسی طرح سے place کو miss لگایا ہم نے place کے ساتھ تو miss place ہو گیا put in a wrong place غلط جگہ پہ رکھ دینا miss lay غلط جگہ پہ رکھ دینا and lose کا مطلب lose یہ نہیں کھو دینا ہے تو جب غلط جگہ پہ کوئی چیز رکھ دی تو that you have lost something okay okay antonyms ہوں گے put in the right place صحیح جگہ پہ رکھ دینا set کرنا مطلب اس کو صحیح کر دینا ہے fix کر دینا means اس کو صحیح کر دینا ہے fix a problem means to solve a problem to set a problem okay then miss spell غلط spell کرنا spell incorrectly غلط spell کرنا miss appropriate گڑبر کر دینا ہے جیسے take something wrongly یعنی کسی چیز کو غلط اختیار کرنا غلط طریقے سے یا غلط طریقے سے چلانا okay اسی طرح سے imbecile imbecile کا تو imbecile ہے گڑبر کر دینا اچھا miss use یعنی use استعمال ہے miss use غلط استعمال کرنا use incorrectly غلط طرح سے استعمال کرنا abuse بھی غلط استعمال ہے abuse کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے miss use غلط استعمال کرنا miss apply یعنی غلط طریقے سے استعمال کرنا miss apply کرنا غلط استعمال غلط نام سے پکارنا call by a wrong name یعنی غلط نام سے کسی کو پکارنا missed call کا مطلب a call that goes unattended وہ call جو کہ attend نہیں ہوتی تو missed call ہو جاتی ہے number eleven mistake یعنی misunderstand غلط سمجھ جج wrongly غلط سمجھ کسی کو تو یہ mistake ہو جاتا ہے اور mis interpret غلط بیان کرنا اس کا مطلب غلطی کرنا بیان کرتے ہوئے تو اس طرح سے mis interpret ہو گیا misunderstand understand سمجھ نا ہے تو misunderstand یہ نہیں غلط سمجھ نا ہے misunderstand یہ نہیں غلط سمجھ نا یعنی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ to comprehend something to apprehend something mis apprehend even mis جو ہے comprehend اس کا غلط سمجھ fail to understand یعنی سمجھ ناکام جانا misconceive اس کا مطلب غلط سمجھ conceive something means to understand something but misconceive means غلط سمجھ جیسے misconception وہی غلط فہمی ہے اور غلط سمجھ نا ہے کسی رانگ conception ہے that is misconception انٹرنیمز ہوں گے understand سمجھ conceive سمجھ perceive سمجھ ناکہ 13 misconceive یعنی conceive کا مطلب ہوتا ہے concept لینا idea لینا سمجھ نا اور misconceive کا مطلب ہے misunderstand غلط سمجھ misjudge غلط فیصلہ کرنا مطلب اس کو غلط سمجھ اور انٹرنیمز کیا ہوں گے conceive یعنی سمجھ understand سمجھ rightly ٹھیک سے فیصلہ کرنا misfortune یعنی illuck غلط یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو خوش نصیبی ہے بدنصیبی ہو جاتی تو illuck ہو جاتا ہے بدنصیبی mischap یعنی ایسا واقعہ جو کہ وہ بدنصیبی والا ہو تو ہم کہیں کہ miss happening ہو گئی یہ کوئی غلط واقعہ ہو گیا تو miss happening کا مطلب غلط واقعہ ہو جانا جو بدنصیبی ہوتی ہے miss chance ہونا chance good chance بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جو ہے وہ کسی کا نصیب ہو تو لیکن chance اتفاق ہوتا ہے لیکن miss chance یعنی غلط اتفاق ایسا جس میں کوئی بدنصیبی آ جائے تو there is a miss chance by a miss chance he lost opportunity اسی طرح سے anternims ہوں گے fortune یعنی خوش نصیبی luck خوش نصیبی chance یعنی وہ بھی خوش نصیبی یہاں پہ خوش نصیبی ویسے chance اتفاق بھی ہوتا ہے رول آف chance ہوتا ہے یعنی اتفاق کا کردار اس طرح سے number 15 miss deed deed عمل کو کہتے ہیں miss لگایا تو تو اس کا غلط عمل ہو گیا wrong deed ہو گیا illegal act یعنی جو ناجائز عمل ہوتا ہے وہ بھی miss deed ہوتا ہے crime یعنی کوئی جرم ہے وہ miss deed ہے anternims ہوں گے good deed یعنی اچھا عمل legal action یعنی صحیح عمل جائز عمل اور جو action اٹھایا جائے قدم اٹھایا جائے وہ صحیح legal action ہو تو وہ good deed ہے virtue یعنی نیکی کا کام تو یہ نیکی بھی ہے that is good deed okay that is good deed okay then 16 ہے mistrust trust یعنی اعتماد ہے mistrust یعنی جس میں اعتماد نہ ہو جس belief ہو یا suppose جس میں trust نہ ہو تو وہ mistrust کہلاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں you mistrust somebody don't believe in somebody you have no confidence in somebody okay تو آپ کا اعتماد نہیں ہے distrust ادم اعتماد ہے اعتماد نہیں ہے suspicion شک ہے تو اعتماد نہیں ہے skepticism کا مطلب بھی ہوتا ہے شبہ ہو شک ہو تو you are skeptic about something you doubt about something انٹر نیمز ہوں گے trust یعنی یقین ہو یقین ہو بھی اعتماد ہو یقین ہو یقین یعنی کسی پہ یقین ہو یقین ہو شورتی ہو مطلب کوئی زمانت ہو زمانت دیتا ہے کسی کی یقین ہوتا ہے تو شورتی دیتا ہے اس کو لائک اس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل شکریہ 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 ویڈیو اللہ حافظ